اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی ایشین ٹریڈ ٹی وی کے پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدی تو ناظرین آج کی ویڈیو کافی تفصیلی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے امریکی فوج کا انخلاق امریکی فوج کا انخلاق کے بعد افغانستان کی کیا صورت احال ہوگی اس عمل سے پاکستان میں کیا صورت مرتب ہو سکتے ہیں امریکی فوج کا انخلاق کے بعد افغانستان میں کیا صورت احال ہوگی ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ربے کلک کر تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مواحدہ فروری دوہزار بیس میں قطر کے دار الحکومت دوہا میں تیہ ہو گیا تھا اور اس پر عمل درامت کے لئے اقدامات کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ کب کب کیا کچھ کیا جائے گا یعنی قیدیوں کی رہائی بین الافغان مذاکرات افغانستان کے بارے میں کسی یورپی ملک میں مذاکرات اور غیر ملکی افواج کے انخلاق کا ٹائم فریم تک تیہ کر دیا گیا تھا اس طرح اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو جب امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات جاری تھے تو اس کے بعد پاکستان کی اس سطح پر کالبن تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ناظرین اب اس معاہدے پر نظر دالتے ہیں کہ آخر یہ معاہدہ تھا کیا ناظرین امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے امریکی فوج کے گیارہ ستمبر کے انخلاق اعلان کے بعد انخلاقہ آخاز اس سے یقم مئی سے ہو چکا تھا مباسرین کے مطابق گیارہ ستمبر کا اعلان امریکہ نے نائن الیون کی مناسبت سے کیا تھا اکس مباسرین کا یہ کہنا تھا کہ غیر ملکی افاظرین انخلاق کے بعد افغانستان میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں خزشتہ چھ ماہ سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات میں کوئی قابل ذکر پیش رکھ نہیں ہو سکی افغانستان میں موجودہ صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے صحافی نیسو رحمان نے یہ بتایا کہ ملک میں کشیدگی ضرور ہے اور افغان طالبان کی پیشرفت جاری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان نے مختلف صبحوں میں اصلاح کے دہی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر دیا ہے اور ان میں بیشتر وہ علاقے ہیں جہاں طالبان پہلے سے موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کے فوجی بعض علاقوں میں پیچھے ہٹے ہیں اور اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مفامت کے تحت فوجیوں نے کچھ علاقے طالبان کے آنے پر خالی کیے ہیں انیسو رحمان نے مزید بتایا کہ افغان فورسز کے پاس فضائی حملوں کی صلاحیت ہے صورتحال میں منصوبہ سازوں نے یہی مشابرت دی ہے کہ اس وقت طالبان کے ساتھ جنگ کرنے سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت اپنے شہریوں اور فوجیوں کا نقصان نہیں چاہتی اس لیے اب تک کسی بھی علاقے سے انہوں نے اپنے گفتگو میں بگلان کا ذکر بھی کیا جہاں کافی نقصان ہوا لیکن افغان حکومت کو تحمل کا مشورہ دیا گیا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ بعض اسلام جیسے لقمان صبح کے دو اصلاح کا کنٹرول طالبان حاصل کر دیا ہے اور ان اسلام میں سرکاری دفاتر میں شہریوں کے دستابعزات کو آگ لگا دی گئی ہے جسے شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کے واقعہ سے حالات کشیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں ناصرین یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معایتے میں پاکستان کا کیا عمل دخل ہے اور پاکستان نے اپنا کیا کردار ادا کیا افغانستان کے بارے میں عالمی سطح پر جیسے بھی پالیسی سامنے آتی ہے اس کے سرات ہمسائے ممالک کو خاص طور پر پاکستان پر ضرور پڑھتے ہیں ادھر پاکستان کے برزیر خارجہ شاہ حمد قریشی نے کہا افغان طالبان کے مذاکراتکار عمل میں سہورتکاری کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ اسی مقصد کے لیے ملک کا کام کر رہا ہے افغان ٹی وی کو انٹیویر دیتے ہوئے شاہ حمد قریشی نے یہ کہا کہ یہ تاثر عام ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی تبجہ صرف ایک مخصوص دھڑے پر ہے لیکن ایسا نہیں بلکہ پاکستان سب کے ساتھ افسی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ شاہ حمد قریشی نے اس بات پہ شارہ کیا کہ وہ مدد کے لیے تیار ہیں اور تعمیری کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رکھے ہیں تو ناصرین اب یہاں نظر ڈالیں گے افغانستان کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے ناصرین سچ تو یہ ہے کہ ماسی میں بھی دیکھا گیا کہ افغانستان میں حالات جب بھی کروٹ لیتے تھے اس کے اثرات پاکستان پر ضرور مرتب تک ہوتے تھے موجودہ حالات میں بھی بیشتر مبصرین اور تذیعہ کار اس بارے میں تو متفق ہیں کہ غیر ملکی افغانستان سے انخلاقے بعد پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے لیکن ان کی شدت کیا ہوگی اور کتنی حد تک کتنے علاقے متاثر ہو سکیں گے اس بارے میں متزاد رائے سامنے آ رہی ہیں پاکستان انسٹیوٹ آف اور میسی سٹیڈیز کے ڈائریکٹر اور انسیداد دہشت گردی کے امور کے ماہر محمد آمیر رانا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک افغانستان کے اندرونی صورتحال کا تعلق ہے ان میں سے ایک اس کا ملیٹری پہلو ہے اور اس میں طالبان نے کسی حد تک پیشتر ضرور کی ہے دوسری جانب اس کے سیاسی پہلو ہیں جو انتہائی پچیدہ ہیں ناظرین اس معاہدے کے بعد وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا اس بیان پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس بیان میں کیا کہا گیا امریکہ کے وزیر خارجہ انٹی بلنکن نے کہا کہ اگر افغانستان میں مستقبل کی کوئی بھی حکومت خواتین یا لڑکیوں کو حاصل حقوق واپس لیتی ہے تو اس کا بینل قومی برادری سے کوئی مدد حاصل نہ ہوگی اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گی وزیر خارجہ نے ایک انٹیزو کے دوران یہ بات اس وقت کہی ان سے ایک کسیری ویفجیتی نویت کا سوال کیا گیا اس سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ فوجی عوضہ داروں کے دلائل کے برعکس صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلاق کا فیصلہ کر لیا ہے کیا آپ نتائج کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں جن پر ترین حالات میں صدر کے اپنے مشیر خبردار کر رہے ہیں ان کے مطابق طالبان دوبارہ افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور کیا امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر طالبان نے خواتین اور لڑکیوں سے تمام حقوق واپس لے لیے جن کے لئے پرسوں سخت جد و جہد کی گئی وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلاق کے فیصلے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ ہم افغانستان میں نائن الیمن کے دہشتگرد حملے کے نتیجے میں گئے تھے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہے ہیں لیکن ہم اس سے تعلق ختم نہیں کریں گے ہم افغانستان کے لئے اپنی بھرپور مدد جاری رکھیں گے اس کے معاشی ترقی انسانی فلاح اور سیکیورٹری فورسز کے مدد جاری رہے گی مسٹر پلنکن نے کہا کہ ہم میں تین لاکھ سے زیادہ افغان سیکیورٹری حلقاروں کو تربیت فراہم کی ہے دیگر ممالک بھی ان کے بقول افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہیں وہ ملک کو واپس خانہ جنگی کے ذریعے تو نہیں لے کے جا رہے ہیں ناسرین اب یہاں نظر دالیں گے پاکستان اور افغانستان کے عالی فوجی قیادت کے درمیان مذاکرہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹیز دعون کو بہتر بنانے کے لیے اپنی فوج ہیڈکوارٹرز میں رابطہ کار افسر تائیونات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں جبکہ اسلام آباد وسیط اور باتچیز چورو کرنے کی اپنی تجویز پر قابل کے جواب کا انتظار کر رکھے ہیں پاکستان کے بزارت خارجر کے ترجمان محمد فیصل نے اپنی ہفتہ بعد نیوز بریفن میں دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی اور شک و شباحت میں مپنی روایتی تعلقات میں شاز و نادر ہونے والی مصبت پیش رفت کا ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں پچیس نمبر افغان اوہدداروں کے ساتھ پاک افغان الیکشن پلان براہ سہکام یعنی اے پی اے پی ایس شیئر کیا تھا اس پروگرام میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاست، معیشت، فوج اور انٹیلیجنس کے تبادلوں پر مپنی تعمیری اور با مقصد تعاون کے لیے ورکنگ گروپس بنانے کی تجویز پیش کی گئی اگرچہ افغان حکومت نے ابھی تک کھلے آن پاکستانی تجویز پر بات نہیں کی لیکن پاکستانی وزارت خارجر کے ترجمان نے افغان صدر اشرف گانی اس حالیہ بیان کے خیر بکتم کیا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں پاکستان کے جانب سے ایک مصفدہ مصول ہوئے جو تو طرف باتشیت کی بنیاد فراہم کہہ سکتا ہے ترجمان نے دونوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی قیادت کے درمیان تیس نمبر کے مذاکرات کا بھی حوالہ دیا جس کے میزبانی پاکستان نے کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان چھپیس سو کلومیٹر کی مشترکہ سرح رہے جس کے بڑے حصے پر حفاظتی اور جانش پرتال کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے اور دونوں ملک اکثر اوقات ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کے علاقوں میں دہشت گرد کا روائیاں کرنے والے اکثریت پسندوں کو جانے سے روک نہیں رہا کابل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں طالبان کو محفوز ٹکانے کا افغان جنگ کو تول دے رکھے ہیں جبکہ سوابات الزام لگاتا ہے کہ پاکستان مخالف اسکری گروپس دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے سہرت پار افغان علاقے استعمال کر دی ہے ناظرین اس کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی تو ناظرین آج ہمیں اس ویڈیو میں جانا کہ افغان امریکہ معاہدہ آخر تھا جو بائیڈن نے کیا وجوہات پیش کی اپنی فوجی انخلاق کے اوپر پاکستان نے اپنا کیا کردار ادا کیا اور ایک معاہدے کے بعد پاکستان نے کیا اثرات مرتب ہوں کے اور اس کے علاوہ ہم نے ان معاہدوں کا بھی سکر کیا جن کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے تھا تو ناظرین اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک کومنٹس کے سو دیں کیونکہ ایشین فی ٹی وی پنچا رہا ہے آپ کو ہر بیٹ کی انفرمیشن اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازتی اللہ حافظ